ناظرین قدرت نے پاکستان کو بے شمار قدرتی نظاروں اور ڈیسٹینیشن سے نوازا ہے تمام پوفصورت مقامات پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں شمالی پارڈی علاقوں سے لے کر بوہر عرب کے وسیع سائل تک ہم میں سے ہر کوئی شمالی علاقہ جات کے مناظر سے واقف ہے لیکن شازو نادر ہی کسی نے پاکستان کی سائلی پٹی کے دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے سفر کیا ہو دوستو اسطولہ جزیرہ ہمارے ملک میں بہت سے پوشیدہ اور غیر دریافت شدہ مقامات میں سے ایک ہے دوہزار سترہ میں پسنی بلوچستان کے مشرق کی جانب واقع اس جزیرہ کو پاکستان کا پہلا سمندری تحفظ یافتہ یعنی میرین پروٹیکٹڈ علاقہ قرار دیا گیا یہ ریتیلی اور پتھریلی پہاڑوں کی وجہ سے جزیرہ ہفت تلار یعنی سات پہاڑیوں کا جزیرہ کے نام سے مشہور ہے کراچی سے پسنی تک سات گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد تین گھنٹے کشتی کے ذریعے اسطولہ جانا پڑتا ہے یہ جزیرہ اپنے ہیڈن ویر اپوٹس کی وجہ سے اب بھی برقرار حالت میں ہے اس میں سینڈی بیچے پرندوں کے لیے قدرتی مسکن یعنی نیچرل ہیبیٹیٹ اور سب سمندری کچھوے ہیں ناظرین اسطولہ کا سب سے قدیم ذکر ایڈمیرل نیرکوز کے آریان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جسے اسکندر آزم نے تین سو پچیس قبل مسیح میں بہیرہ عرب اور خلیج فارس کے ساحل کی تلاش کے لیے بھیجا تھا نیرکوز کے بحری بیڑے میں ملہ ایک غیر آباد جزیرے کے بارے میں بتائی گیا جی مغریب کہانیوں سے خوف زیادہ تھے جسے آریان لوسالہ کہتے ہیں اسے آریان کارمینہ کرمین بھی کہتے تھے دوستو اسطولہ جزیرے کا وزٹ کرنے کا بہترین وقت ستمبر اور مئی کے درمیان ہوتا ہے جب موسم سازگار ہوتا ہے اور دن بھر ہلکی ہوا چلتی ہے لہٰذا موسم سرمہ جزیرے کا وزٹ کرنے کا بہترین وقت لگتا ہے اسطولہ سیاہوں کے لیے ایک مشکل لیکن مشہور جگہ ہے چونکہ یہ ایک دوردراز جزیرہ ہے اس لیے مسافروں کے لیے کوئی سہولت میں یسر نہیں انہیں کیمپوں کپڑوں سویمنگ سیفٹی کٹس سے لے کر کھانے تک سب کوئی سامان کچھ سے لانے کی ضرورت ہوتی ہے جزیرے میں میٹھے پانی کا کوئی ارتکاز نہیں ہے لہٰذا کسی کو بھی کافی پانی کی فرامی لانی چاہیے ناظرین اسطولہ جزیرہ پاکستان کی سالی پٹی کے ساتھ سب سے اہم جزیرہ سمجھا جاتا ہے یہ جزیرے کی ایک پٹی ہے جس کا رقبہ تقریباً 6.7 کلومیٹر ہے اس سہر انگیز جزیرے کا سب سے اونچا مقام سطح سمندر سے 246 فٹ بلندی پر ہے یہ جزیرہ سببالوچستان کے زلہ گوادر کے زیلی زلہ پسنی کا حصہ ہے دوستو اسطولہ کے آس پاس کا پانی ایک گہرہ فیروزی نیلہ ہے جو اس کی سمندری زندگی کی صحت بتاتا ہے سمندری تیب 20 فٹ کی گہرائی تک صاف ہے سیگلز مچھلی کی تلاش میں ہمیشہ ساحل کے پانی کے قریب مڈلاتے رہتے ہیں ناظرین 1982 میں حکومت پاکستان نے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کے لیے جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس لصب کیا جسے 1987 میں شمسی توانائی سے چلنے والے لائٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا اسطولہ مین لینڈ ماہ گیروں کے لیے لابسٹر اور سیپ پکڑنے کے لیے ایک آرزی اڈا بن گیا جون سے اگست تک یہ جزیرہ ماہ گیری کے آف سیزن خردرے سمندروں اور تیز لہروں کے ویسے غیر آباد رہتا ہے دوستو اسطولہ جزیرے پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مسلمان بزرگ پیر خاجہ خزر کے لیے وقف ہے جسے مین لینڈ کے ماہ گیر ماہ گیری کے موثم میں آباد کرتے ہیں اس کے علاوہ ہندو دیوی کالی کے قدیم ہندو وندر کے خندرات اس جزیرے پر واقع ہے یہ جزیرہ ہندو کے نزدیک صدیب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس جزیرے پر بہت ساری سرگرمی ہے جن میں فشنگ، سویمنگ، بوٹنگ، کیمپنگ اور فوٹوگرافی نمائی ہے